مرزا علی الجہلمی جو کہ بتنام زمانہ رسوائے زمانہ دشمن صحابہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقیز کرنے والا ان پر تبرہ کرنے والا حصوصا حضرت امیر معاوی اور حضرت عبو زفیان رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہر وقت حرزہ سرائی اور بکواسیات کرنے والا حضرات اکرامی قدر ہم نے بھی اس کو مباحلے کا چیلنج دیا لیکن سامنے نہیں آیا کچھ دن پہلے جناب والا وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے مفتی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی اس قسم کی باتیں کرتا رہا کہ جناب مفتی کے اندر جررت ہے میرے سامنے آئے اور یہ بات کہی قیامت کے دن تک نہیں آئے گا مفتی صاحب جو تھے اگرچہ مسلک ان کا اپنی جگہ پر ہے لیکن صحابہ اکرام کی محبت کے اندر نکلے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کے لئے نکلے اور حضرت عبو سفیان رضی اللہ عنہ کے دفاع کے لئے نکلے حضرت عبو کیا ہوا مرزا جیلمی کے شہر میں جا کر ارپالیز گھنٹے تک بیٹھے رہے لیکن مرزا سامنے نہیں آیا قیامت کی دیواروں تک بات کرنے والا مرزا اپنے غار کے اندر اپنی کھڑ کے اندر چھپ گیا حضرت عبو اتنی حمد نہیں تھی کہ سامنے آ سکتا حضرت عبو اس قسم کے بیمان اس قسم کے بدعقیدہ اس قسم کے بدبخت اس قسم کے ظالم اور اس قسم کے انسانوں کے ایمانوں سے کھلوار کرنے والے پتنے جو ہوتے ہیں ان کا مقدر زلت ہوتا ہے رسوائی ہوتی ہے حضیمت ہوتی ہے زلت ہوتی ہے انشاءاللہ مرزا جیلمی جیسے تمام لوگ زلت کے گھڑے کندر گر جائیں گے اور نام اگر باقی رہے گا صحابہ اکرام کا باقی رہے گا حضرت علی المرتضاء کے جو تھی تقدس اور تقدیس کے جھنڈے بھی گاڑے جاتے رہیں گے اہلِ بیعت کی عظمت کا ذکر بھی ہوتا رہے گا اور حضرتِ امیرِ معاویہ کی صحابیت کا دفاع بھی ہوتا رہے گا